بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست بشارت تلی ایک نئے بزنس آئیڈی ایک ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں ہمیشہ کی طرح آپ بہن و بائیوں کے لیے بزنس آئیڈیاز لے کے آتا رہتا ہوں آج بزنس آئیڈیا ہے پیک فرنس ایجنسی لائک سوپر ایجنسی جس میں ریو وغیرہ لیمن وغیرہ آ جاتے ہیں سر اسمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی ماشاء اللہ ایجنسی ہے کمپلیٹ بزنس آئیڈیا لے کے دیں گے آپ اپنے سٹی میں ایجنسی وغیرہ ایسی کیسے لے سکتے ہیں اور ایک اچھا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں آئیے اسمان صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اور ایک بزنس آئیڈیا لے کے دیتے ہیں آپ کو جی اسلام علیکم صاحب جی والیکم سر کیا حال چاہ لیں جی علاقے شکر ماشاء اللہ اچھا اسمان بھائی تھوڑا سا بتا دیں کب سے آپ اس بزنس میں ہیں ماشاء اللہ تقریباً پانچ سال ہو گیا ماشاء اللہ کیا بات ہے تو یہ کونسی ایجنسی آ جاتی ہے پیک فرنس میں اس میں کون کونسی مطلب ایٹ میں ہو گیا یہ کنفیشنری رینج ہے جی جی تقریباً اس میں بسکٹس کی اور کیکس کی ایک سپیشل رینج جو ہے صحیح ہے بسکٹس کے تقریباً اس میں ٹوٹل ہمارے ایکیس سے بائیس کے قریب برینڈ بنتے ہیں جی جی اور اس کے بعد اس میں کیکس ہیں ٹیک ہے اور بسکٹس یہ دون چیزیں ہی مہین ہمارے پاس ہیں ای بی ایم میں ای بی ایم میں ٹھیک ہے جی کمپلیٹ بیزنس آئیڈیا آپ کو دیتے ہیں یہاں پہ گرمی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ہم انشاء اللہ آفیس میں بیٹھ کے کمپلیٹ آئیڈیا سر عثمان سے لیتے ہیں اور ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کیسے بیزنس کر سکتے ہیں یہ بھی انشاء اللہ پوچھیں گے سر آپ کو کیسے یہ مائنڈ میں آیا کیسے یہ آئیڈیا ہے کیونکہ آپ ماشل ایک بہترین ٹیچر ہیں اچھی خاصی کالیفیشن آئیڈیا ہے تو کیسے آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس بیزنس میں آنا چاہیے یہ ایجنسی لے کے کام کرنا چاہیے جی جی میں ٹیچنگ کر رہا تھا اس کے بعد میں اپنے ٹویشن سیٹ اپ تھا میرا اکیڈمی بنائی ہوئی تھی تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں اکیڈمی چار پانچ سال سے پڑھا رہا ہوں تو پھر میں نے کچھ دیر کے لئے اکیڈمی چھوڑی تو میری جو ارننگ تھی وہ زیرو پرسنٹ ہوگی تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ایسا کیونکہ اب پوٹینشل بھی ہے انرجی بھی ہے کیونکہ اب کیوں نہ سوچا جائے ایسا کام کیا جائے کہ جس میں میں نے فیچر فائدہ ہوگا اگر میں وہ نہ بھی کروں میں یہاں پہ نہ بھی بیٹھوں تو اس کا فائدہ ہوگا جس طرح اکیڈمی میں نے پانچ سال پڑھائی ہے اور میں نے چھوڑی تو اس سے اگلے دن ہی میری ارننگ بند ہوگی تو اس لئے پھر میری یہ مائنڈ میں ایک پوائنٹ کلک کیا کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کا آپ کو اب آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا فیچر میں اگر آپ کو ایفرٹ نہیں بھی اتنی ہو رہی تو آپ کو ایٹلیس کی ارننگ تو ہو رہا اچھا سر عثمان صاحب یہ بتائیے کہ ڈسٹریبیوشن شپ کیا ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ اس طرح ہے جو مینیفیکٹر ہے فارزمپل کوئی وہ اپنی مینیفیکٹرنگ کر رہا ہے کہ اسلام آباد بیٹھ کے تو اسے اب مینیفیکٹرنگ اسلام آباد وہ اپنی کر رہا ہے اور اس پر پورے پاکستان میں سیل کرنے کے لیے جی جی وہ اتنا سٹراؤنگز کا نیٹ ورک نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد بیٹھ کے پورے پاکستان میں سیل کرتے جی بلکل اس کے لیے پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے ڈسٹریبیوشن سیٹ اپس بناتا ہے مختلف ایریاز میں اپنے ڈسٹریبیوشن ایریہ کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹر بنا لیتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹر ظاہر ایک ٹیم بن جاتی ہے اور وہ ٹیم مل کے پورے پاکستان میں پھر اس طرح اپنی سیل کرتے ہیں سیل کرتی ہے ڈسٹریبیوشن لینے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں مشورہ ہی دیتا ہوں اکثر کہ اگر آپ نے ڈسٹریبیوشن لینی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو مارکٹ میں اس کے ہاؤ نو ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہاؤ نو ہونی چاہیے آپ کو چلانے نہیں آتی تو آپ اسے مار دیں جا کے کہیں بلکل ہے تو آپ کہیں گے یہ گاڑی کا فارٹ ہے یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ ایکچول میں یہ ہے کہ فارٹ گاڑی کا نہیں ہے فارٹ آپ کا ہے کہ آپ کو چلانے نہیں آتی صحیح ہے تو لہذا اگر ڈسٹریبیوشن لینے چاہتے ہیں تو پہلے مشورہ یہی ہے کہ آپ کو کچھ ہاؤ نو ہونی چاہیے آپ کو مارکٹ میں کچھ ٹائم سپینڈ کریں ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد آپ سوچیں کہ اب میں نے کیا ڈسٹریبیوشن لینی ہے یا کیا سیٹ اپ سٹارٹ کریں یعنی کہ دو تین ماہ زیادہ زیادہ چھ ماہ مارکٹ ویزرڈ کرتے رہے مارکٹ میں ویزرڈ کریں ہاؤ نو ہو جائے آپ کو ایٹمز کی پھر ڈسٹریبیوشن لیں ادروائز تو یہ مختلف کمپنیز کے جو نمائن دہی ہیں یہ اپنے پانچ سو یا ہزار کے لالس کے پیچھے بیڈی فرینڈلی یہ آپ کا لاکھوں کا نقصان کر دیتے ہیں اگر آپ کو ہاؤ ناؤ نہیں ہے تو یہ لوگ آپ کو اپنے جو ہے نا فنگر ٹیپ پہ لے کے چلاتے ہیں اور آپ کا نقصان کر دیتے ہیں آپ کو ہاؤ نہ ہونی چاہیے صحیح ہے چلیں ماشاء اللہ ایک بندے نے اسمان بھائی کر لی اپنے جان لی ہمارکٹ کو وہ کرنا چاہتا ہے تو کیا انویسٹمنٹ اس کے پاس ہو انویسٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس وارائیٹی کونسی ہے مختلف جو ہیں ڈسٹیبیشنز ہیں ان کا جو والیم بڑا ہائی ہے اس طرح میرے پاس یہ سپر کی ڈسٹیبیشن پیک فرینز ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی مارکٹ سیل کے حوالے سے اس کی انویسٹمنٹ اس طرح 50 لیک ہے ہمارا جو ڈسٹیبیشن ایریا ہے ڈسٹیبیشن ایریا سے مراد یہ ہے کہ کمپنی ہمیں ایک ایریا مخصوص کر دیتی ہے ہم نے اس ایریا میں ہم نہیں آرڈر کرنا ہے اور ہم نہیں مال دینا ہے اور کوئی بندہ ہمارے اس ایریا میں آکے مال نہیں دے سکتا اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو مارکٹ کا ریٹ خراب نہیں ہوتا اگر یہ ہو جائے کہ آپ کے پاس بھی ڈسٹیبیشن ہو آپ کے پاس بھی مال آرہا ہو میرے پاس بھی مال آرہا ہو تو اس سے یہ ہے کہ ریٹ خراب ہو جائے تو پھر اس کا جو والیم ہے اس کا والیم اب تقریباً اس کی منتلی سیل جو ہے وہ 70 لاک کی سیل ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم جو ہے وہ 45 تو 50 لاک کی انویسمنٹ ہونی چاہیے انویسمنٹ ہونی چاہیے انویسمنٹ ہونی چاہیے جی اچھا سر اس میں مزید ہمیں جو ہے وہ چلیں ہمارے پاس انویسمنٹ بھی آیا مارکٹ ہم نے وزٹ کر لی تو اس کے علاوہ ہمیں شوف وغیرہ ایسی ہونی چاہیے مطلب کتنی جگہ درکار ہے اور کونسی لوکیشن ہونی چاہیے لوکیشن ڈسٹیبیشن کے لیے ہمیں کوئی مارکٹ میں کوئی بہت اچھی لوکیشن نہیں چاہیے ٹھیک ہے ڈسٹیبیشن کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ گودام یا اگر آپ نے دکان رینٹ پر لینی ہے آپ کی اپنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں ایسی جگہ پر لینے جہاں بہت کم رینٹ ہو ٹھیک ہے کیونکہ کم رینٹ کیونکہ دسٹیبیشن سمراہ تو یہ نا پورے علاقے میں مال صرف آپ کے پاس ہے تو آپ کے بندے نے جانا ہے اور آپ نے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے کیونکہ آپ ڈسٹیبیوٹر ہیں ٹھیک ٹھیک تو آپ نے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ بالکل مین مارکٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہ پر اپنا گودام لیں جہاں پر گرایا بہت کم ہو اس سے آپ کے اخراجات کم ہوں گے جتنے آپ اپنے اخراجات منیج کریں گے کم رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا جتنے آپ اپنے اخراجات بڑھا لیں گے اتنا آپ کو فائدہ کم ہوگا کیا بات ہے جی زبردست فارغ ایسیمپل میرے بھائی نے میں نے کسی بھی بندے دیکھنے والے چانے والے لوگوں نے کسی نے بھی لینی ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کہاں سے لینی ہے کس سے رابطہ کریں گے کیا ڈاکومنٹیشن اس کی ہوگی تو کس سے وہ بندہ رابطہ کرے گا جی جب آپ مارکٹ میں ہوں گے نا بشارت بھائی تو آپ کام کر رہے ہوں گے یا آپ مارکٹ میں ہوں گے تو مارکٹ میں بہت سی کمپنیز عبادی کے حوالے سے لحاظ سے اس طرح بڑھ رہی ہے اسی طرح رینجز بھی بہت چیزوں کی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ مارکٹ میں ہوں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یہ میرے پاس دسٹریبیشن ہے تو آپ اس سے پہلے آپ مارکٹ کو وزٹ کریں دیکھیں کہ اس کا مارکٹ میں ہی واریم کیا ہے یا اس کو سیل ہے بھی ہے نہیں اب بندہ آئے گا آپ کو کہانی سنائے گا کہ یہ لے لیں آپ دسٹریبیشن اس کی بڑی سیل ہے میں کہتا ہوں اس کی باتوں پہ نہ جائیں پہلے مارکٹ پہ جائیں وزٹ کریں دیکھیں گے اس کی سیل کیا ہے اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے اچھا ہے تو اگر وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کام لیں اس کو ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی اچھا تو سر آپ نے پچاس لاکھ ماشاءاللہ انویسمنٹ بتائی ہے چلیں وہ کمپنی پچاس لاکھ یا مطلب تیس یا چالیس فرسٹ لے لے گی یا کوئی سیکیورٹی وغیرہ رکھے گی آپ کے پیسے نیچے رکھے گی اس طرح کا گھویا ہے نہیں یہ ایسا سلسلہ کام ہے یہ نیچے کمپنی رکھتی نہیں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کام پچاس لاکھ میں ہے تو آپ نے ہمارا پچاس لاکھ ہمارے کام میں ہی سرو کرنا ہے فرسٹ ٹائم جو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ شو کروائیں تو آپ کو پہل فرسٹ ٹائم میں جو آپ کے ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ اس میں آپ کو پچاس لاکھ رپیا کمپنی کے کاؤڈ میں فرسٹ ٹائم جمع کروانا پڑتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن میں یہ ایگریمنٹ آگیا ہے نا جی جی ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ نے ہی وہ 50 لاکھ انویسمنٹ شو کروانی ہے اب یہ نہیں کہ وہ کمپنی اس پر رکھ لے گی کچھ وہ آپ کو پچاس کے پچاس لاکھ کا مال بھیجتی رہے گی پھر آپ جو ہے وہ اس کو سرکولیٹ کرتے رہیں گے مارکیٹ میں آتا جائے گا پیسہ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ ہی ہر دفعہ جمع کروانا ہے وہ پھر وہ 50 لاکھ سے کام سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے کچھ مارکیٹ میں ادھار ہو جاتا ہے آٹھ دس لاکھ کا مال گراؤنڈ میں ہے ٹائم بڑا رہتا ہے سہی سہی ٹھیک ہے اور پھر وہ 50 لاکھ میں یعنی کہ اگر آپ کی ان سے ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے ان کا کام 20 لاکھ میں کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر 20 لاکھ آپ کا اس بیزنس کے لیے مقصود ہونا چاہیے مقصود ہونا چاہیے سہی سہی اچھے سر ماشاءاللہ ہم نے ایجنسی لے لی سارا کچھ ہو گیا ہمارا جو مال آ گیا تو اب ہو گئی بات اس کا آرڈر لینے کی اور سیل وغیرہ کرنے کی تو یہ کیسے ہینڈل کریں گے یہ اس طرح ہے کہ اگر ہمارا ایک لڑکا جاتا ہے مارکیٹ میں جی جی تو اب مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں کریانہ کی شاپ کیوں گا میرے پاس ہے کنفیشری رینج جی جی تو وہ اس کی تقریباً اس کی ایک روٹ میں کم از کم 50 دکان بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ 50 دکان اس کے لئے ڈیلی بیسیس پہ آرڈر کرنا اور پھر اگرے لڑکے کا اس کا ڈیلی بیسیس پہ سیل کرنا یہ بہت مشکل ہے پھر ہم کرتے یہ ہے کہ ہماری رینج میں یہ ایزیلی تیس دکانے آتی ہیں جی جی نیر باوٹ تیس سے پینتیس ٹھیک ہے تو ہم وہ ڈیلی بیسیس پہ وہ تیس سے پینتیس اپنا ایک لڑکا وہ تیس پینتیس دکانے کراتا ہے ٹھیک ہے جو پندرہ بیس جس پہ ہم نہیں گئے اس کے لئے پھر ہم نے ایک روٹ رکھا ہوتا ہے ہول سیلرز کا ٹھیک ٹھیک تو پھر ہم ہول سیلرز کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہول سیلرز کا آرڈر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہول سیلرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ تھوڑی زیادہ دے کے ٹھیک ٹھیک انہیں تھوڑا بچے دے دیتے ہیں تو پھر وہ جو پندرہ بیس شاپس ہماری ہم نہیں کر پاتے تو وہ ہول سیلرز سے آگے وہ مال لے لیتے ہیں اس طرح وہ ہمارا ایریا کور ہو جاتا ہے صحیح سر اچھا سر جو آپ نے کہا کہ آرڈر لینا اور سیل کرنا یہ جو بندے یا لوگ ہمارے بھائی کام کرنے والے یہ کمپنی ان کو پے کرے گی یا خود یہ ان کا کوئی کیا مارجن ہوتا ہے یہ مختلف کمپنیز جو ہیں ہیں وہ سیل کے حساب سے دیکھتی ہیں بعض کمپنیز یہ ہیں کہ وہ اپنا ہمیں آورڈے ٹکر دے دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آورڈے ٹکر ایس کی سلری ہم پی کریں گے تو یہ اپنا مارکیٹ میں آورڈر کریں بعض کمپنیز ایسی ہیں وہ پرس انٹیج دے دیتی ہیں وہ پرس انٹیج دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج لے لیں اس پرسنٹیج سے اپنے اپنا اپنے اپلائیز کو ریٹین کرنا ہے وہ ظاہر اگر وہ سیل زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ اوڈرٹی کر رکھنے پڑھتے ہیں پرسنٹیز زیادہ ملتی ہے تو ہم سیلریز وغیرہ میں وہ سارا جو ہے نا اسے منز کر لیتے ہیں اس پرسنٹیز چھیک ہے جی زبردست ماشاء اللہ جی تو اس میں انڈ میں یعنی کہ کیا پروفٹ ہے سٹارٹ میں کیا پروفٹ ہوگی اور جب وہ بندہ اپنے بزنس کے روج پہ ہوگا تاب اس کو کیا پروفٹ آئے گی جی بشارت بھائی اصل میں یہ جو آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں جی جی یہ پروفٹ ڈپینڈ کرتا ہے دسٹریبوٹر پہ ٹھیک ہے کہ وہ کتنا پروفٹ ارنگ کرنا گین کرنا چاہ رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اسے کہتے کارٹن کے کپڑے پہنے ہیں دسٹریبوٹر نے اور وہ بیٹھا رہے اور کہہ کہ میں اتنی انویسمنٹ سے اتنا کمالوں گا وہ پوسیبل نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ دس لاکھ لگا کے دس ہزار پہ ہی کمائے گا پوسیبل ہے نقصان بھی کر لیں جب تک دسٹریبوٹر خود مارگیٹ میں نہیں جائے گا خود اپنے کام کو نہیں دیکھے گا تب تک وہ اس کی انویسمنٹ جو ہے اسے ویسی جو ہے پروفٹ نہیں دے گا جیسا وہ چاہ رہا ہے اگر اس نے پروفٹ لینا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مارگیٹ میں جائے خود اس میں کام کو دیکھے سارا تو پھر میں یہ پرسنٹیز کی جو ریشو ہے وہ مختلف کامپنیز کی مختلف ہوتی ہے ملٹی نیشنل کامپنیز ان کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے وہ پرسنٹیز زیادہ کم دیتی ہیں کہ ان کی سیل زیادہ ہو جاتی ہے ریپیٹ سیل ہو جاتی ہے اس سے ان کا جو ہے وہ مارجن بڑھ جاتا ہے باقی کچھ ایسی کامپنیز ہیں جن کی سیل کم ہوتی ہے وہ اپنی پرسنٹیز زیادہ دیتی ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ خود مارکٹ میں بھی جا رہے ہیں تو آپ دس لاکھ لگا کے اپنے آرڈر ٹیکرز کی اور اپنے جو بھی آپ کے مسلینیس چارجز وغیرہ ہیں سارے ان کو منٹین کر کے آپ پینتیس چالیس ہزار پیانا وہ دس لاکھ لگا کے تو چالیس سے پنتالیس ہزار کے قریب آپ ارم کر سکتے ہیں منتھلی سر عثمان صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کیا سوپر کی جنسی کہہ لیں یا پیک فرنس کی جنسی کہہ لیں جسٹ اس پہ ہم نے آج ورک کیا آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا دینے کی کوشش کیا تو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کی کوئی ایجنسی فیکٹری ٹائپ گدام ٹائپ یا اس طرح کا کوئی بزنس آئیڈیا آپ کو لے کے دیا جائے جو آپ کے مائنڈ کے مطابق ہو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کے ایک اچھے اور یونیک سے بزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ